گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے اللہ ہم سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی تو جیسے اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے تو اب جیسے ہی کھایا ہے قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهُمَا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے اللہ نے لباس چھین لیا دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا لباس چھین لیا میاں بی بی دونوں برہنہ ہو گئے حالانکہ میاں بی بی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے لیکن اس سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن نورملی حالات میں حیاء کا تغاظہ ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں اس سے انسان کو شرم آتی ہے اب میاں بی بی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں نورمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے نہیں یہ حیاء کے خلاف ہے اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی لباس چھین لینا بے لباس ہونا یہ کیا ہے سزا ہے تو ان لوگوں کی اقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں جبکہ دیکھنے والے نامحرم بہت ہوتے ہیں بہت مشکل ہے بھائی وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں اور صرف شہر نہیں ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ کتنی بے اقلی ہے ان کی حیاء کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں تو لباس انسان کی زینت ہے بے لباس ہونا یہ فطرت کے بولے لو نہ بھائی کیا جا رہا ہے فطرت کے خلاف ہے یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا لیکن آپ گوروں کو دیکھو بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پر صحت پر اثر نہیں پڑتا ہم ازبوکستان میں سویمنگ کر رہے تھے ایک گورہ بھی نہ آ رہا تھا رشیہ کا گورہ تھا ہمیں نہیں پتا تھا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہمیں نہیں پتا تھا ہم نہ آتے رہے اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی تھوڑی دیر میں جب وہ نکل گے گئے آئے تو پتہ یہ چلا کہ اب کیا پتہ بتاؤں آپ کو میں ہم نے پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا بلکل ایسے نکلا ہے اور لڑکوں نے کہا ایک دم یہ کیا ہو گیا ایک دم بخلا گئے نا یہ کیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی ایسے چلتا وہ جا رہے ہم نے کہا یہ ہے ترقی ترقی کی دیفینیشن سمجھ میں آئی ہم تھے پسماندہ کنٹری کے آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھاپا ہوا تھا نا اور کچھ جو زیادہ شرمی لے تھے وہ ٹی شٹ پہنی بھی تھی انہوں نے ان کو چانپیں دکھاتے بھی شرم آری تھی اپنی تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا میار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا تھرٹ کلاس کنٹری سے آیا بھائی اور جتنا کلاث لیس ہوگا نا جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ روس تو ترقی آفتہ ملکہ ہے نا رشیہ کا تھا وہ بندہ کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا آیا ہے بھائی کس کنٹری میں اتنی حزادی ہے تو یہ ترقی آفتہ ممالکیں بھائی اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور ہوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے ان کا لباس ان سے چھینہ گیا اور قرآن کے الفاظ دیکھو فورا جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھاپنے لگے شرم آ رہی تھی ایک دوسرے سے حیاء آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھاپو تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے مردوں میں آ رہا ہے چڑے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی یہ سزا ہے یہ تہذیب نہیں ہے